اسلام علیکم ویورس میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی یوٹیوب چینل آجم بنا رہے ہیں سردیوں کا نایاب توفہ چکن سوپ تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چکن ہے ہمارے پاس 350 گرام چکن کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے باقی انگریڈینٹس ہم آپ کو ریسیپی کے دوران بتائیں گے سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے 350 گرام چکن چکن کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے نمک ایڈ کریں گے ہزوزائی کا کالی مرچ ہاف ٹی سپون ہرہ دھنیا ہے ہمارے پاس ہاف بنچ ہری مرچ ہے چار عدد لسن ہے ہمارے پاس ایک پیاز ایڈ کریں گے ہم دو عدد کٹی ہوئی اور ساتھی اس کے ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً اس میں دو دو سے ڈھائی لیٹر پانی مسالے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے ہائی فرین پر خوب اچھی طرح بوائل آنے تک پکائیں گے دس نٹ پکنے کے بعد اس میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے اب ہم اسے پکائیں گے ڈھک کر ہلکی آج پر تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تاکہ چکن اور تمام مسالوں کا فلیور یقنی میں نکل آئے اور اس کا پانی آدھا رہ جائے تو یہاں پہ دو گھنٹے پکنے کے بعد چکن سٹوک ہمارے رڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے بہت احتیاط کے ساتھ ہم اسے چھان لیں گے آپ اسے تھنڈا کر کے بھی چھان سکتے ہیں تقریباً دیر لیٹر چکن سٹوک ہمیں ریکوائیڈ ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اور اب ہم اسے رکھ دیں گے چولے پر ہائی فلیم پر تاکہ اس میں اچھا سا اُبال آ جائے جب تک ہم چکن کے ریشے بنا لیتے ہیں چکن کو ہم ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے ریشے بنا لیں گے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ اگر اس میں ہڈی وغیرہ کوئی ہو تو ہم اسے ہاتھوں سے محسوس کر سکیں تو یہ دیکھیں ریشے ہم نے بنا لی ہے اب یہاں پہ تین عدد انڈے لیں گے اور اس کی سفیدی اور زردی کو الگ الگ کر لیں گے ہمیں صرف انڈے کی سفیدی چاہیے انڈے کی زردی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اور ساتھی ہم تھری ٹیبل سپن کورن فلور کو ایک کپ پانی میں مکس کر لیں گے اور جیسے ہی ہماری یقنی میں عبال آ جائے گا ہم ایس ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یقنی میں بہت اچھا سا بوائل آ جکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے کی سفیدی اور چمت چلاتے جائیں گے ہاتھ کو روکیں گے نہیں چمت چلاتے جائیں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے کورن فلور 3 ٹیبل سپون کورن فلور کو ہم نے ایک کپ پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے اور ساتھی چمت چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں گھڑلیاں نہ بنیں کورن فلور ایڈ کرنے کے بعد اسے پکائیں گے تقریباً جار سے پانچ منٹ تاکہ کورن فلور کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اور اچھا سا یہ پک جائے تھکنس کے طرف آ جائے کورن فلور کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ پتلا پینہ پسند کرتے ہیں تو آپ کم ایڈ کریں اگر آپ گھڑا پینہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں پانچ منٹ پکنے کے بعد سوپ ہمارا اچھا سا گھڑا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کے رشے چکن ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے چولے سے اتار لیں گے زیدار سا ہمارا چکن سوپ ریڈی ہو چکا ہے سوپ ایک سرونگ بال میں نکال لیں گے اب اس پہ ہم تھوڑا سا سویا سوز ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون اور ساتھی ہم ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون چلی سوپ تو لیں جی تیار ہے سردیوں کا نایاب توفہ چکن سوپ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اب نہ رکھیں بہت سارا خیال ہمیں اپنی نیک دوہوں میں رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ